موسیقی 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 اور اس کے بعد لگاتار سے ہنسا میں بڑھوٹی اسی کو لے کر پورے دیشور میں بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے 3 اکتوبر سے لے کر 17 اکتوبر تک کیرلا میں ایک یاترہ رکھی گئی ہے اس یاترہ میں راشترے دیکھ جی بھی انہوں نے اس کی شروعات کی اور 17 تری کو بھی تریونترم پورو میں ادیک جی رہیں گے یہ راشترے سوم سیبک کے سوم سیبک ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے کارے کرتا ہیں ان کی لگاتار ہتھیائیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں اور جہاں کہیں بھی وہ پردرشن کرتے ہیں درنا کرتے ہیں اپنی بات رکھتے ہیں ایک دو دن کے اندر ہی ان کو ٹارگٹ بنا دیا جاتا ہے تو سوچی سمجھی چال کے تحت کیرلا کی سرکار کا ویوس میں کچھ نہ کچھ جوگدان جرور ہے کیونکہ لگاتار ہتھیائیں ہو رہی ہیں اور وہاں پر ان پر انکوش کوئی نہیں لگایا جا رہا ہے اور ان کیرلا کے سوم سیبکوں اور بھارتی جنتا پارٹی کے کارے کرتا ہوں کے سمرتھن میں اور وہاں کی سرکار کے بیروت میں آج کی جن سرکشہ کو لے کر ہمارا مارچ رہے گا پینتھرز پارٹی کے طرف سے راجے سرکار کے خلاف ہنکہ ریلی نکالی گئی ریلی میں راجے سرکار پر جنتا کے ساتھ دھوکہ کرنے کا آرو بھی لگایا گیا پینتھرز پارٹی کے چیئرمن ہرشدیف سنگھ کے نیتراتوں میں اس ہنکہ ریلی کا آیوجن کیا گیا سرکار کے خلاف نارے بازی کرتے ہوئے ہرشدیف سنگھ کا کہنا تھا کہ سرکار ہر مدے پر وفل ہو چکی ہے اور جمہو کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے ساتھی ساتھ بھارتی جنتا پارٹی ستہ کے لالچ میں کشمیری سیاست کے آگے گھٹنے ٹیک چکی ہے ان لوگوں نے ہر مدے کے اوپر آتم سمرپن کر کے جمہو کے اس مقام تک پہنچا دیا ہے جیسا آج تک کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملے تھا جتنا ستر ورشوں میں یہاں ڈسکرمینیشن نہیں ہوا تھا اتنا بھارتی جنتا پارٹی کے ان چند ورشوں کے دوران ہوا آج ہم یہ مانگ کرنا چاہتے ہیں کہ بھارتی جنتا پارٹی کو کرسی چھوڑنی چاہیے انہیں ستہ میں بنے رہنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے اور جمہو کے لوگ اس سے زیادہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے سوچ بھارت ابھیان کو لے کر جہاں کے اندر اور راج سرکار جنتا سے اپیل کر رہی ہیں کہ وہ اپنے محلوں اور شہر کو ساف سترہ رکھیں سوچتہ کو بڑھاوا دیں تاکہ دو ہزار بائیس میں آزادی کی پچتروی سالگیرہ کو سوچ بھارت کے روپ میں منائی جائے پورا بھارت سوچ بھارت کے روپ میں پہچانا جائے لیکن لگتا ہے جنتا سوچتہ کو لے کر سنجیدہ نہیں ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی دوارہ سوچتہ پر زور دینے کے باوجود لوگ کہیں نہ کہیں اس ابھیان کے پرتی سنجیدہ نہیں دکھتے آپ ان تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ہم خود یہ اپنے چاروں طرف گندگی پھیلانے کے لیے ذمہ دار ہیں جسے صاف ہوتا ہے کہ ہمیں صاف صفائی پسند نہیں ہے اور اگر کوئی ذمہ دار ناغرک گندگی پھیلانے والوں کو روکتا ہے تو گندگی پھیلانے والے الٹا انہی سے الچ پڑتے ہیں میں نے ریکویسٹ کی بھی کی وہ جو پلاٹوں کے مالک ہے ان سے بھی ریکویسٹ کی ان کا یہ کیا کر رہا ہے لیکن کسی نے کوئی توجہ نہیں کوئی دیتا ہے کسی کو کوئی پروائی نہیں کلونیا میں کھالی پلاٹ ہے جو گیا جو پڑی جو ہیں وہ کہاں سے آئے ہیں کیا ہے ان کی کیا وائرکیشن ہے پلیس رپورٹ ہے نہیں ہے ہمیں کوئی مالک کہاں سے آئے ہیں کیوں رکھے ہیں جہاں پر باقی سیولیز سوسائٹی رہتی ہے بینا ان کے پرمیشن کے آپ کہاں رکھ سکتے ہیں ان کو کیوں رکھتے ہیں ان کو گلی کی سیکیورٹی شیفٹی تو ختم ہو جائے گی باقی لوگوں کی پھر وہ کتنے گندھ ڈالتے ہیں آپ جوڑا کیمرے میں وہ اس کو نوڈ کر دیتے ہیں فلٹ کنٹرول اڈویزن کانٹریکٹر ایسوسیشن نے گروہار کو ایک پریس کانفرنس کا آئیوجن کیا ایسوسیشن کا کہنا تھا کہ ویبھاگ نے ابھی تک جتنے بھی کام کیے ہیں اس کا بھکتان نہیں ہو پایا ہے اور یہ پیمنٹ قریب پچیس کروڑ تک پہنچ چکی ہے ایسوسیشن نے سرکار سے اپیل کی کہ ٹھیکے داروں کو ان کی بقایا راشی جل سے جل دی جائے کیونکہ تیوہار نزدیک آ رہے ہیں اور ساتھ ہی سرکار کو سجھاؤ بھی دیا کہ انہی ویبھاگوں کے کاموں کا ٹینڈر نکالا جائے جس کام کے لیے ویبھاگ کے پاس فنڈس ہوں سرکار سے کہنا چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہماری پیمنٹ ارلیز کی جائے پانچ ساتھ سکیمیں ہیں جن میں سے کئیسی کبھی ہمیں کوئی پیسہ نہیں ملا چاہے اے آئی بی پی ہو چاہے نوار ہو چاہے رمبا ہو چاہے جے کے انیس ہو چاہے جے اپنا دو یا تیرہ کا ایس ڈی آر اف ہو آج تک ہم نے چوویس پچیس کروڑ روپیہ جو ٹھیکہ داروں نے ڈپارٹمنٹ سے لینا ہے ہم آپ کے مادیم سے سرکار کو یہ ارگوست بھی کرنا چاہتے ہیں کہ مہربانی کیجئے وہی ٹینڈر لگوائیں جس کے فنڈز ہوں جس کی سکیم پروو ہو جمہو کے نفدرگا کلا منچ نے ایک دانس کمپیٹیشن دانس ٹو ایکسپریس کا آئیوجن کیا جس میں الگ الگ سکول سے آئے بال کلاکاروں نے حصہ لیا اور اپنی پردیبھاس دے درشکوں کا من محلیہ جمہو کے ایم ایم سٹیڈیوم میں ایک نیجی ڈانس گروپ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس کے ذریعے لائیو ڈانسنگ شو کے آئیوجن کی جانکاری دی گئی غور طلب ہے جم کے ناچ ایک نیا ڈانسنگ شو شروع ہونے والا ہے جس کے لیے جمہو کشمیر سے بھی بچوں کو اپنی پرتبہ دکھانے کا موقع ملے گا یہ آڈیشن آٹھ ستمبر تک چلے گا فائنل آڈیشن کے دن یعنی آٹھ ستمبر کو ہی زی ٹی وی کے نامی شو ڈانس انڈیا ڈانس کے پرنس گپتہ جمہو کشمیر سے کچھ ڈانسر سے سلیکٹ کریں گے ریجیسٹریشن آڈیشن سینٹر میں موقع پر کیا جا رہا ہے فیلحال جمہو کے الگ الگ حصوں سے پرتبہاگیوں نے بھاگ لیا اور سٹیج پوفارمنس بھی دیا آج انہوں نے پریس کانفرنس رکھی ہے یہ انفرمیشن دینے کے لیے ہے کہ جمہو میں ایک آڈیشن ہو رہا ہے آڈیشن کس کے لیے ہو رہا ہے اس کا نام ہے جم کے ناچ شو یہ ایک نیشنل اور انٹرنیشنل اس کی ایمپورٹنس ہے کیونکہ یہ آن لائن ہونے والا ہے آن لائن لائیو ڈانسنگ شو ہے اس کا نام ہے جم کے ناچ اس آڈیشن کی خاص بات یہ ہے کہ پریس گپتہ جو بولیوڈ کوریوگرافر ہے جنہوں نے دانس انڈیا دانس میں جو زی ٹی وی میں ہوا تھا وہ سیکنڈ رنر اپ آئے تھے اس میں وہ خود جمبو میں آ رہے ہیں بچوں کو سلیکٹ کرنے کے لیے اور جتنے بھی ڈانس لورز ہیں ان سے میری ریکویسٹ ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ اپنی پارٹیسپیشن کیجئے یہ جو آڈیشن ہے یہ کئی ایل سیگل ہال ابھیناب تھیٹر میں ہو رہے ہیں آٹھ اکتوبر ہو